ملازمت کے دوران انہوں نے یہ گواہی دی اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز دوران ملازمت نواز شریف صاحب کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ جس شخص نے دو سال کی محنت کے نتیجے میں نواز شریف کی مقدمے اور ان کے فیصلے کروائے زور طاقت دھونس اور دھاندلی کے نتیجے میں وہ شخص ان کے پاس چل کر گیا وہ شخص جو آج پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنا ہے اور اس کے پاس صفائی میں کہنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے وہ شخص گیا شوکت عزیز صدیقی کے پاس اور کہا کہ نواز شریف صاحب کے بینچ میں یا تو نہ بیٹھنا یا پھر نواز شریف صاحب کو بیل نہیں دینی اور اب گلگت بلتستان کے جو چیف جج ہیں ان کی یہ گواہی آگئی کہ ساکب نصار صاحب نے جو اس وقت چیف جسٹس تھے پاکستان کی ہائیسٹ کوٹ کے اپکس کوٹ کے سپریم کوٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے ان کے سامنے فون پر یہ کہا بلکہ یہ گیارنٹی لی کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے بیل نہیں دی جائے گی اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان لیکن انہوں نے کہنے کے نواز شریف کو انشاف ملتا پہلی گواہی پہ ملتا شوکر قضیر صدیقی صاحب کی خود انشاف ملتا اور شوکر قضیر صدیقی صاحب کوئی عام شخص نہیں انہوں نے آئین اور قانون کا حل کو تھا رہا وہ اسی اسلام آباد ہائی فورس کے ایک موزن سریم جڑ سے انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران یہ سوال اٹھایا یہ شہادت بھی تو بجائے اس کے کہ ان کی ایک شہادت پر ایکشن لیا جاتا نواز شریف کو انشاف لیا جاتا بھلے آپ راکھر قضیر صاحب کو بلا لیتے لینل پیس صاحب کو بلا لیتے دونوں کو بلا کے دونس کا دونس پانی کا پانی کرتے آپ نے اس موزن جرس کو نواز شریف دیا بلکہ نہ صرف یہ آپ نے اس کو سچ بولنے کی قداش دیا آپ نے اس کا مقدمہ سکنین جدو کی سانسل میں لے گئے اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کی مقدمہ ملازمت ختم ہو گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک اپنے لیے انصاف کے منطور اور اپنا مقدمہ کی باری آنے کے منطور ہیں تو جس منطور میں جو منصف ہیں وہ بھی انہی کو انصاف نہ ملے تو آپ کی اور میلی انصاف کی قرانی تو بہت دیو سا خیال اس سے بعد سہادت آئی خود سزا دینے والے جد کی جن کا نام اچھو بیالک ہے جو اب اللہ تعالی کی ساتھ جا چکے ہیں بجائے اس کے کہ اس پر کوئی تاروائی کی جاتی ان کی جو الزامات تھے اس کی تحقیقات ہوتی آپ نے انہی کو نوکری سے برخواس کر دیا اور اس ماملے کو اس طرح دبا دیا جیسے وہ کوئی ماملہ ہی نہیں تھا بجائے اس کے کہ آپ تحقیقات کرتے کہ عرشد ملک کو اس کی ویڈیو کس نے دکھائی اور کیوں بلاک میل کیا ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو یا جس کی حکومت تھی اس کو سزا دینے کیلئے جالی سزا دینے کیلئے آپ نے اس جج کو کہا کہ وہ قانون کے جو چہرے پر داغ ہے بدنما داغ ہے تو وہ داغ آپ نے مٹانے کی کوشش نہیں کی بلکہ آپ نے اس داغ کو مزید گہرا کیا اور جج کو سزا دی شہادت دینے والے کو سزا دی لیکن جس کے بارے میں اس نے شہادت دی تھی اس کے بارے میں آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اب جو گلگت بلکستان کے چیف جج صحابے انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین کا نوٹس ان کو دیا ہے انسار عباسی صاحب کو جو جنہوں نے یہ خبر جو ہے وہ اخبار میں چھاپی اور جس میڈیا ہاؤس نے چلائی ان کو عدالت میں بلا لیا گیا اور ان کو صرف ایک پیغام رسان ہونے کا ان کو اس کی سزا یہ دی گئی کہ ان کے اوپر توہین لگا دی گئی اور اس کا نوٹس جاری کر دی گیا حالانکہ آپ ان کو بھی بلاتے ان سے سچ پوچھتے سنتے لیکن سب سے پہلا نوٹس اگر کسی کو جانا چاہیے تھا تو وہ تھے ایکس چیف جسٹس اور تب کے سٹنگ چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب اور ساکیب نصار صاحب صرف یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لینا کہ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں آ کر جواب دوں یا عدالتوں کے چکر لگاؤں تو یہ تو جواب آپ کی جو آپ نے ظلم کیا ہے نائنصافی کی ہے اس کا ثبوت ہے جب نواز شریف صاحب پر الزام لگا مجھ پر الزام لگا تو ہمارا پہلا ریاکشن کیا تھا کیونکہ ہم بے قصور تھے ناجائز الزام تھا تو ہم نے کہا ہم کھڑے ہمارا اتصاب کرو دو سو کے قریب ہم نے پیشیاں بگتیں جالی مقدموں کے اندر اور آپ ساکب نصار صاحب آپ نصاری زندگی آپ انصاف کے قانون کے طالب علم رہے ہیں انصاف کی ترسیل کے ذمہ دار رہے ہیں ہائیسٹ کوٹ کے سربرا رہے ہیں اور آپ نے یہ کہہ کر پلہ جھاڑ لیا کہ میں کیوں اس میں آؤں نہ میں انکار کر رہا ہوں نہ میں اقرار کر رہا ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی عدالتوں کے چکر لگانے کی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف تو تین دفعہ کا وزیر عظم تھا اس نے اپنے پورے خاندان سمیت اپنی بیٹی سمیت اس نے جھوٹے مقدمات کو آج یہ پانچمہ سال ہے ہمیں عدالتوں کے چکر لگاتے ہوئے اگر ایک منتخب وزیر عظم بائیس کروڑ عوام کا منتخب وزیر عظم آفس چھوڑ سکتا ہے عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکتا ہے قانون کے سر جکا سکتا ہے آئین کے سامنے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سر جکاتا ہے تو آپ آئین اور قانون سے معورہ کس طرح ہو گئے اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب کوئی بیان حلفی آتا ہے تو اس کے جواب میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی جس میں یہ کہا جائے کہ کوئی ہوتا کوئی مجھے عدالت میں بلانے کا میں چکر عدالتوں کی نہیں لگا سکتا آپ جھوٹے مقدمات میں وزیراعظم کو عدالتوں کے چکر لگوا سکتے عوام کے منتخب نمائندوں کو چکر لگوا سکتے لیکن آپ ایک سچے الزام میں جس کا ثبوت پوری دنیا نے دیکھا اس میں آپ ایک موت سنا دینے والی جو عدالت تھی یا جو فیصلہ تھا اس کو اوورٹرن کر دیا جاتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ خصوصی عدالت جس نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو قوم کے مجرم کو پاکستان کے مجرم کو جس نے پاکستان کا آئین توڑا اس کو جس نے سزائ موت سنائی تھی اس سزا کو ختم کر دیا جاتا ہے صرف اس چھوٹے سے اس کے اوپر کہ اس خصوصی عدالت کی جو منظوری تھی وہ کیابنٹ نے نہیں دی تھی اور یہاں پر نواز شریف صاحب کی بے گناہی کی گواہی شہادت تین ججز نے دی لیکن فیصلہ جھو کا تون اور انصار عباسی صاحب کی میں عزت کرتی ہوں پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ وہ کریڈبل جرنلسٹ ہیں ہمارے خلاف بھی خبریں لکھتے ہیں ہمارے خلاف بھی اگر کوئی بات ہے تو وہ کرتے ہیں تو انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ بلا کر سنا جاتا اور سچ بولنے کو توہین کا نام نہ دیا جاتا سچ جو ہے وہ توہین نہیں ہے سچ نجات ہے اور اتر من اللہ صاحب ایک بہت ریپیوٹیڈ جج ہے ان کی ایک اچھی شورت ہے میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں احترام کرتی ہوں وہ چند ججز میں سے ہیں جو آئین اور انصاف پر چلنے پر مل ہیں اور وہ جج ہیں جنہوں نے جب لوئرز موومنٹ میں انہوں نے ججز کی اور انصاف کی بہالی کے لیے جد و جہد کی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور ججز اور لوئرز کے ساتھ مل کر تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتر من اللہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ وہ صرف ججز کی بہالی کی موومنٹ نہیں تھی وہ جو ججز اس وقت اپنی اپنی کرسیوں پر موجود تھے وہ ان کی بہالی کی یا کچھ افراد کی بہالی کی موومنٹ نہیں تھی وہ اس عدل کی بہالی کی موومنٹ تھی جس کو ایک ڈکٹیٹر نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا تو اتر من اللہ صاحب سے میں بلکل یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے میں سچ کو سامنے آنے دیں گے سچ کو توہین کا نام نہیں دیں گے سچ کے راستے کو آسان بنائیں گے اس کے اندر سے جو دشواریاں ہیں اور رکاوٹے ہیں ان کو دور کریں گے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ توہین عدالت کس چیز کا نام ہے یا منصف کی توہین کس کا نام ہے تو آپ ابھی دو تین دن پہلے کے حکومتی ایک شخص کے جس کا نام لینا بھی میں پسند نہیں کرتی اس نے یہ بات کی تھی کہ اس جج کو سامنے کھڑا کھر کے جوتے مارنے چاہیے اس سے بڑی توہین میرا خیال ہے کہ پاکستان باقی جو اتنے واقعات توہین کھر تو پھر شکوک و شبھات اٹھیں گے اور جائز ہوں گے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور میرے کہنے کی ضرورت نہیں جو موزز جج صاحبان ہے وہ مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب عدالت میں کوئی ملزم آتا ہے تو آپ اس کے سامنے مقدس کتاب کو رکھتے ہیں اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ کتاب پہ ہاتھ رکھو اور یہ حلف لو یہ قسم کھاؤ کہ تم سچ کہوگے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوگے تو جب آپ ترغیب دیتے ہیں سامنے آنے دینا چاہیے آپ اس سچ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو اور جب وہ سچ سامنے آرہا ہو اور قدرت سامنے لا رہی ہو تو آپ کو پھر اس سچ کا راستہ نہیں روکنا چاہیے اور جب جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں تھے انہوں نے کہا کہ میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں ساکیب نصار صاحب بھی قرآن پہ رکھے اور فیصلہ کر لیں کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے تو جو سچا تھا اس نے یہ بات کر دی وہ جو جھوٹا تھا وہ دوڑ گیا اب وہ نہ عدالت میں آئے گا نہ ہی کسی ٹی وی انٹرویو میں آپ کے کسی بھی سوال کا سامنا کرنے کا تیار ہوگا کیونکہ اس کے پاس اپنے مظالم کا کوئی جواب نہیں اور صرف میں جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں میں صرف ان کی گواہی پر نہیں جاتی اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے لیکن جن چیزوں کا فیصلہ ہو چکا جن چیزوں سے یہ ثابت ہو چکا کہ ساکیب نصار صاحب نہ صرف قانون کے عدلیہ کے قوم کے آئین کے اور اس بائیس کروڑ عوام کے مجرم ہیں ان چند چیزوں میں سے میں آپ کو کچھ دوبارہ یاد دہانی رسٹس ہونے کے دوران دکھائی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے سامنے ایک نفیریس ڈیزائن تھا ایک سازش تھی جس کو انہوں نے انجام دینا تھا جس کا وہ مہرہ بنے ان کے سامنے ایک ایجنڈا تھا جس کی تکمیل ان کی ذمہ داری ان کی جو ان کی جو سربراہی اس میں ہونا تھی چن چن کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں پر توہین عدالت لگائی مسلم لیگ نون کے سٹنگ ایمین ایس پر لگائی مسلم لیگ نون کے ویننگ ہورسز پر لگائی ان کے الیکٹیبلز پر لگائی جن کا ان کو یقین تھا کہ یہ مسلم لیگ نون صاحب یہ ساتھ پیچھے کھڑے میرے دائیں بائیں آگے پیچھے مسلم لیگ نون میں آپ کو ان لوگوں کی کمی نظر نہیں آئے گی جن کو چن چن کر توہین عدالت پر سوہ موٹو نوٹسز لے کر ان کو سچ بولنے کی پیداش پر ان کو انتخابی میدان سے باہر کیا گیا اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے سینٹرز کو ہمارے اپنے ایم این ایس کو ایم پی ایس کو سینٹرز کو انہوں نے شیر کے نشان پر الیکشن لڑنے سے روکا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ منتخب ہو جائیں گے اور پی ایم ایل این کی الیکٹورل سٹریندھ کا باعث بنیں گے اور اس کے علاوہ بدنام زمانہ اب میں کیا کہوں پین ایمہ پین ایمہ کرتے ہوئے جو اقامے پر ذلت کا سفر اختتام پذیر ہوا وہ ساکب نصار صاحب کی سربراہی میں ہوا اور وہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا وہ اتنا ہی انصاف کا قتل پر ان کو تسلی نہیں ہوئی انہوں نے تاہیات بائیس کروڑ عوام کے ریپریزنٹیو نواز شریف کو انہوں نے ناہل کیا تاہیات اس کی بیٹی کو بغیر کوئی الیکشن لڑے بغیر کوئی سرکاری عوضہ رکھے ہوئے سات سال سزا دی ناہل کیا اور اس کے بعد وہیں پر ان کا دل نہیں بھرا تو انہوں نے تاریخ ایک بنا دی انصاف کے قتل کی انہوں نے نواز شریف کو پی ایم ایل اور ان دنوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگ یہ ظلم دیکھ کر کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ مقدمہ چاہے پرویز رشید صاحب کا ہو یا مقدمہ آپ کا ہو یا کسی اور کا ہو سزا نواز شریف کو ملے گی اور بار بار ملے گی اور اسی بینٹ سے ملے گی اور اسی کوٹ سے ملے گی اور جی نہیں نہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں تاریخ کے اندر ہر چیز درج ہے وہ نہ آپ بھولے نہ میں بھولی ہوں بلکہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ ایکس ایس کمیٹ کر لیں جب یہ زیادتیاں وہ کر چکے تو بجائے اس کے کہ وہ شرم سار ہوتے یا کہیں نہ کہیں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے یا بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے وہ کہا کس طرف چل پڑے وہ اپنے سرکاری خرچے کے اوپر کبھی کسی ہسپتال میں جا رہے ہیں کبھی کہیں چھاپے مار رہے ہیں اور پاکستان کا کوئی شخص کم ہی شاید کوئی ایسا شخص ہوگا جو سازش میں شریک نہیں تھا سازش میں جو شریک تھے ان کو تو ایبسلوٹ پروٹیکشن حاصل تھی ساکیب یا کوئی بھی عام شہری ساکیب نصار صاحب کے رہونت سے اور عطاب سے بچا نہیں انہوں نے بھری عدالت میں لوگوں کو کھڑا کر کے بیزت کرنا شروع کیا اور اپنے کرسی کا فائدہ اٹھایا لوگوں کی تظلیل کی پی کے لائے جیسا عوام کا ادارہ جس میں عوام کے جگر کی کہ شہباز شریف صاحب نے جو لوگ انڈیا پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جگر کے امراض کے لئے انڈیا جائے کرتے تھے وہ انہوں نے پی کے لائے ادارہ بنایا اور ساکیب نصار صاحب نے فقط اپنے بھائی کو فائدہ پنچانے کے لئے ان لاکھوں کروڑوں پاکستانی عوام کو علاج کی سہولت سے انہوں نے جو ہے وہ سہولت ان سے چھین لی اور اس کے علاوہ مجھے وہ دن بھی یاد آتا ہے جب ایک عدالت میں انہوں نے چھاپا مارا ریڈ کیا بطور چیف جسٹس اور وہ جج اپنی ذمہ داریا ادا کر رہے تھے میں ان جج اور اس کے بعد یہیں پر ان کی چارج شیٹ ختم نہیں ان کی چارج شیٹ میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ عمران خان جیسے شخص کو جو آج 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے ثابت کرپ ترین انسان ہے جو نہ صرف کرپ ہے بلکہ کرپشن کا سرگنا ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنی ایٹی ایم مشین کو پروٹیکشن دیتا ہے بلکہ مافیاز کو پروٹیکشن دیتا ہے مافیاز کا سربراہ ہے ایسے شخص کو ساکب نصار صاحب نے ساکب اور امین کے لقب سے نوازا اور یہ انہوں نے عمران خان کو تو فیور کر دیا یا عمران خان کو لانے والوں کو کا یا صادق اور امین کا لقب دیا گیا اس دن سے آج دن تک عمران خان نے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام سے جو جو بھی زیادتیاں کی ہیں ان سب کا ذمہ دار سب سے بڑا آج ساکب نصار صاحب ہیں اور جس شخص نے عمران خان نے اپنی نا اہلی اپنی نالائکی اپنے سازشی ذہن سے انتقامی ذہن سے آج پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا جو پاکستان کا سب سے بڑا سرٹیفائیڈ آٹا چور ہے چینی چور ہے بجلی چور ہے گیس چور ہے دوائی چور ہے علاج چور ہے عوام کے سکون کا چور ہے ان کے ووٹوں کا چور ہے ایسے شخص کو صادق اور امین قرار دینے والا شخص کتنا بڑا صادق اور امین ہے آج پوری دنیا کے سامنے وہ سازش بھی بے نکاب ہو گئی اور صداقت اور امانت کے سرٹیفیکیٹ دینے والا اور نینے والا دونوں آج پوری دنیا کے سامنے قدرت نے ان کو بے نکاب کر دی ہے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو نواز شریف صاحب کے خلاف سازش میں شامل تھے جن کے نام سامنے آ چکے ہیں اور جن کے نام ابھی بھی سامنے آنے باقی ہیں میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان نہ صرف سوائے بدنامی رسوائی تباہی اور عبرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہ سب ذمہ داران جو اس تباہی بربادی رسوائی اور عبرت کے نشان کو آج حکومت میں لانے کی ذمہ دار ہیں اگر وہ اپنے گناہوں کو جو اعتراف آج نہیں کر سکتے قوم کے سامنے تو اتنا ضرور کریں کہ پیچھے ہٹ جائیں اور انصاف کے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں ریت میں سر چھپانے سے آپ کا جرم نہیں چھپے گا ان جرائم پردہ ڈالنے کی کوشش میں مزید ایکسپوز ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسے پوائنٹ پہ معاملات کو نہ لے کر جائیں جہاں سے واپسی آپ کی ملک اور قوم کی بہت مشکل ہو جائے تو یہ عبرت کا نشان ہے عبرت کا مقام ہے اس سے سبق سیکھیں بجائے اس کے کہ آپ ظلم کو اور دوام دیں اس کا ایک ہی بائزت راستہ ہے ایک ہی حل ہے ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی ریڈیمشن ہے ایک ہی وے آؤٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تاریخی نائنصافیاں آپ کر چکے ہیں ان کو آپ انڈو کریں نواز شریف صاحب کو انصاف دیں اور انصاف مزید مقدمے بازی سے نہیں ملے گا جو اصول آپ نے لاغو کیے تھے جس وقت نواز شریف صاحب کو سزائیں جھوٹی سنائی جاری تھیں جب ان پر جھوٹے مقدمے بن رہے تھے اور جاری تھے اس وقت جس طرح آپ نے آئین قانون اور طریقہ کار کا مزاق بنایا تھا سال نائن صافی صحی مسلم لیگ نون نے پانچ سال نائن صافی صحی پانچ سال سے ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں تو اب بہت ہو گیا اب ان سزاؤں کو انڈو کریں نواز شریف کو بائزت بری کریں اس کے سوا نہ آپ کی کوئی ریڈیمشن ہے نہ اس کے سوا موسیقی آزان موسیقی موسیقی نئے آئیس آئی چیف سے کیا توقع میرا خیال ہے کہ جو آج دھکم پیل کے تھرور لیجسلیشن کرنے کی کوشش کی جاری تھی وہ اسی انیس یا بیس تاریخ کو سامنے رکھ کی جاری تھی کہ ان کی موجودگی میں جو آئین اور قانون کی تباہی مچا سکتے وہ مچاؤ لیکن آپ دیکھ لیں ان کے کرسی پہ ہوتے ہوئے بھی سب طاقت کے موجود ہوتے ہوئے بھی آج ان کی ہر وار ناکام جا رہا ہے ان کی ہر کوشش جو ہے وہ رائے گاں جا رہی تو اس میں آنے والوں کے لیے بھی سبق ہیں میرے سبق یاد کرانے سے ان کو سبق یاد نہیں ہوگا جو حالات اور واقعات پچھلے تین چار سال میں اور خصوصا پچھلے دو مہینے میں اسٹیبلش ہوئے تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر یہ نہیں ہوگا تو اسی میں بہت بڑے سبق ہیں سیکھنے والوں کے قیدی تو جس جو حکومت اپنی پہلے جو بھیک میں دی ہوئی امداد پر کھڑی ہو اور جب اس کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں تو مجھے اس میں اور کیا باقی بچتا کہنے کے لیے نوشتہ دیوار ہے حکومت اتحادی بھی پڑھ رہے ہیں حکومت بھی پڑھ رہی ہے خاتمہ کم از کم عمران خان خود اپنے بچ سے اس قومت کو گرا دیں گے بزائے نظر آرہ ہے لیکن اس کے بعد پاکستان مسلم ایک ہی حل ہے جو میں نواز شریف صاحب سے گاہے بگاہے سنتی رہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنا ہے اس تباہی سے نکالنا ہے جس میں اس کو عمران خان نامی شخص نکیل چکا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کا راستہ ہے فری اینڈ فیر ایلیکشنز عوام کے راستے سے ہٹ جائیں عوام کے سہلاب کے آگے ون نابان دے اس سے آپ کو بہت سخت نقصان ہوگا نا قابل تلافی نقصان ہوگا فری اینڈ فیر ایلیکشنز ہونے دیں عوام کو ان کے نمائندے چننے دیں ان ہوس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے جن کی مدد سے ہوتا ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے ہم صرف ایک سیکنڈ ہم صرف عوام کو دیکھ رہے ہیں انہی پر اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اپنا فیصلہ چھوڑے ہی اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے سزاوں کا آغاز تو ہو گیا ہے اور وہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے سزا جو ہے وہ صرف جیل میں بند ہونے کو سزا نہیں کہتے جب ایک بے گناہ میں تو اچھی طرح یہ بات جانتی ہوں جب ایک بے گناہ جیل میں جاتا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے سزا ہوئی وہ تو بڑی حوصلے سے اس کو کٹتا ہے کہ یہ تو میرے راستے کی ایک کانٹا تھا جس کو مجھے چننا ہی تھا کیونکہ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں صرف جیل سزا نہیں ہوتی جو آج جس عبرت کا نشان چلتا پھرتا ایک انسان عبرت کا نشان بنا ہے سزا وہ ہوتی جس سزا کے ساتھ ان کو پوری زندگی رہنا پڑے گا وہ جہاں جائیں گے ان کو انہی القابات سے لوگ نوازیں گے جیل تو تین سال چھ سال آٹ سال دس سال دو سال ایک سال میں ختم ہو جاتی ہے یہ وہ سزائیں ان کے ماتھے پر قدرت نے لکھ دی ہیں جن سے وہ پیچھا کبھی اور ہم اس چیز کو وے کریں گے اور یہ میری لیگل آپشنز ابھی کھلی ہیں میں اس کو ابھی ڈسکس بھی کر رہی ہوں اور تھوڑا ٹائم آج نیب نے خود ہی مانگ دیا وہ نیب جو روزانہ کی بیسس پہ میرے کیس کو چلانا روزانہ میاں صاحب پر بھی آئی پاکستان مسلم لیگ نون پر بھی آئی اور پاکستان کے عوام پر سب سے بڑی مشکل آئی وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان شاید وہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں صبح مہنگائی کچھ اور ہوتی ہے دوپیر کو کچھ اور ہوتی ہے رات جہاں مہینوں کے حساب سے نہیں سالوں کے حساب سے نہیں گھنٹوں کے حساب سے نہیں منٹوں کے حساب سے جو ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے اور آج ہم یہ سنتے ہیں کہ تین دفعہ گیس ملے گی دن میں جیسے وہ ایک ایک کلو یا دو دو کلو چینی کے تھیلے پاکستان تو وہ وقت کا تین کہ آپ کب ناشتہ کریں گے کب آپ تحجد کے لئے اٹھیں گے کب تحجد کا وقت شروع ہوگا کب آپ گرم پانی سے وضو کر سکتے کب آپ گیس ملے گی کب آپ دوپیر کا کھانا کھائیں گے یہ عمران خان تیہ کرے گا جس کے گھر میں بنی گالا میں اور پرائم نیسٹ ہاؤس میں بلا تاتل چوبیز کھنٹے گیس آتی ہے جس کے کچن کا خرچہ یا حکومت پاکستان دیتی ہے یا پاکستان کے عوام دیتے اس کو کیا لگے چینی کی قیمتوں سے ڈیزل کی قیمتوں سے فراتے بھرتی ہوئی دس مرسی ڈیزز کی جو اس کا کون بوئی جاتا ہے اس کو کیا پتہ کہ پیٹرل کتنے روپے لیٹر ملتا ہے ڈیزل کی کی پرائیس ہے بجلی کی کی قیمت ہیں گیس کی کی قیمت ہیں یہ تو پاکستان کے عوام جانے بچارے جو یہ عذاب پورا دن اور پوری رات بھگتتے سب سے پہلے تو جو یوکے کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ نواز شریف صاحب پاکستان کے تین دفعہ پرائی منسٹر رہے ہیں وہ لوگوں کو جانتے بھی ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں تو یہ کہنا کہ وہ کسی فلان شخص کو جانتے تھے اور رابطہ کیا تھا رابطہ تو عرشد ملک صاحب نے بھی کیا تھا جب انسان کو اللہ تعالی نے سرخرو کرنا ہوتے تو رابطے بھی ہو جاتے ہیں سب تو وہ پرائی منسٹر رہے ہیں سب ان کو جانتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ کوئی ان شخص ہے جس کو کوئی اے سے ہو بی سے سی سے اس بات کا کوئی سٹینڈنگ ہے نہ اس بات میں کوئی سبسٹنس ہے وہ کہاں ہیں کہاں خاتون اور آپ ان کو لے آئیں میں ابھی جا رہی ہوں پی ای فی جے نے مجھے آج انوائٹ کیا ہوئے پی ای فیوجے نے مجھے انوائٹ کیا ہوئے بطور سپیکر تو میں آج وہیں پر جا رہی ہوں میں اس بچے کو بھی لے کے جاتی لوگوں کی طرح جن کے پاس آج کوئی جواب نہیں ہے میرے الزامات کا دینے شکریہ